بسم اللہ الرحمن الرحیم درس نمبر بائیس درس نمبر بائیس میں بیٹا کوئی خاص بات ایسی نہیں بتا رہے ہیں جو آپ کو بتانا ہو اگر کہیں پر کوئی خاص بات لگے گی تو انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے بلکہ ہم اس سے پہلے جتنی باتیں سبق اسباق کے دوران بتا چکے ہیں کہ کہاں پر کیا کرنا ہے کیسا ہے کیا ہے انہی سب باتوں کو اب آنے والے ہر ہر سبق میں پیش کر رہے ہیں کہیں پر مضاف مضافلے کی ترقیب ذکر کر رہے ہیں کہیں موصوف صفت کی ذکر کر رہے ہیں کہیں اس میں اشارہ مشانولہ ہے کہیں حرف جار ہے مجرور ہے ہے نا تو سب کا استعمال اب کر رہے ہیں اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کو پہچانیں جملوں کے اندر تو دیکھئے شروع کرتے ہیں فاکہت ان کا معنی بیٹا آپ نے میوہ پڑا تھا نا تو فاکہت ان کا معنی میوہ ہوتا ہے اور فاکہانی جے الفاکہانی جے تو اس کا معنی الفاکہانیوں کا معنی ہوتا ہے بیٹا میوہ بیچنے والا پھل بیچنے والا ٹھیک ہے دکان کا معنی دکان شاپ تو دیکھو دکان مزاف ہے الفاکہانی جے مزافلے ہے اور میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا تھا کہ مزافلے ہمیشہ مجرور ہوتا ہے تو اس لئے فاکہانی جے پہ یا پر زیر ہے نا ہاتھا دکان الفاکہانی جے یہ میوہ فروش کی دکان ہے میوہ بیچنے والے کی دکان ہے فی ہے کلو قسم من الفاکہت موجود فی ہے فی کا معنی میں اور ہاتھ امیر آپ نے پڑھا تھا وہ اس فی ہے اس میں کلو قسم من ہر قسم کلو قسم من ہر قسم قسم کا معنی ترہ ہر ترہ من الفاکہتی میوہ سے موجودن موجود ہے فی ہے کلو قسم من الفاکہتی موجودن اس میں میوہ کی ہر قسم موجود ہے میوہ سے ہر قسم کے میوے موجود ہیں فی ہے کلو قسم من اس میں ہر ترہ کے من الفاکہ میوے سے اب یہ تو اردو میں ترجمہ نہیں کریں گے کہ اس میں میوے سے ہر قسم موجود ہے یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں اور چاہے تو ہم یہ کر لیں اس میں ہر قسم کے میوے موجود ہیں فی ہے رمان وعنب وطفاہ وموز وطین وبرتقال فی ہے اس میں رمان رمان کا معنی ہوتا ہے بیٹا انار کیا ہوتا ہے رمان کا معنی انار فی ہے رمان اس میں انار ہے وعنب واؤ کا معنی اور انگور اور انگور ہے والتفاہ واؤ کا معنی اور تفاہ کا معنی سیب اور سیب ہے وموز واؤ کا معنی اور موز کا معنی کیلا وموز اور کیلا ہے وطین تین کا معنی اس سے پہلے پڑھ چکے ہو بیٹا تین انجیر ٹھیک ہے واو کا معنی اور تین کا معنی انجیر تو معنی ہوا اور انجیر ہے وبرتقال واو کا معنی اور برتقال کا معنی سنترہ اور سنترہ ہے فیہ رمان وعنب وطفاہ وموز وطین وبرتقال اس میں انار انگور محسیب کیلا اور انجیر اور سنترہ ہے ار رمانو مفیدن جدہ فی سائفی ار رمان کا معنی ابھی پڑھا تھا سنترہ انار کیا پڑھا تھا انار مفیدن کا معنی فائدے مند جدہ کا معنی بہت فی کا معنی ممی السائف کا معنی گرمی اس سے پہلے پڑھ چکے ہو السائف فصل السائف گرمی کا موسم پڑھ چکے ہو ار رمانو مفیدن جدہ فی سائف انار گرمی میں بہت فائدے مند ہے گرمی میں بہت فائدے مند ہے وَلْ بُرْتُقَالُ ایضاً مفیدن فی ہے اور سنترہ بھی اس میں فائدے مند ہے فی ہے فی کا معنی میں اور ہا زمیر ہے اس کا معنی اس فی ہے اس میں ٹھیک ہے وَلْ بُرْتُقَالُ ایضاً مفیدن فی ہے اور سنترہ بھی اس میں فائدے مند ہے قِنْوُ الْمَوْزِ مُعَلَّقُن لفظ قِنْوُن بڑی قاف سے قِنْوُن 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 کا معنی ہوتا ہے بیٹا گُچھا ہوتا نا گُچھا گُچھا کہتے ہیں انگور کا گُچھا ہوتا ہے کیلے کا گُچھا ہوتا ہے یعنی بہت سارے کیلے جڑے ہوئے ہوتے ہیں تو اسی کو گُچھا کہتے ہیں ہمارے علاقے میں تو گُچھا کہتے ہیں آپ کی علاقے میں کیا کہتے ہیں وہ آپ سمجھئے قِنْوُ الْمَوْزِ قِنْوُ الْمَوْزِ مُعَلَّقُن کیلے کا گُچھا لٹکا ہوا ہے معلق کا مانا لٹکا ہوا یہ لٹکاتے تھے نا اس کو کہتے ہیں معلق لٹکا ہوا قِنْوُ الْمَوْزِ مُعَلَّقُن کیلے کا گُچھا لٹکا ہوا ہے وَفِيْهِ مَوْزُ اَسْفَرُ واو کمانا اور فی ہے فی ہے کمانا اس میں موزن کمانا کیلہ اصفر کمانا پیلا اور اس میں پیلا کیلہ ہے تو دیکھو یہاں پر موزن موصوف ہے اصفر اس کی صفت ہے ٹھیک ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ موصوف جیسا ہوگا ویسی صفت ہوگی تو موزن پر تو دیکھو تنوین آگئی لیکن اس کی صفت پر تنوین نہیں آئی کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ افعالوں کے وزن پر جتنے بھی الفاظ آتے ہیں جیسے احمرو ہے اسودو ہے ہے نا تنوین نہیں آتی ہے ٹھیک ہے ابھی تو آپ یہ یاد رکھنا وفیہ موزن اصفر اور اس کے اندر پیلا کیلہ ہے اس میں پیلا کیلہ ہے وفید دکان موزن احمر ایوہ اور دکان میں سرخ کیلہ بھی ہے موزن احمر سرخ کیلہ الموزن اصفر رخیص دکھو یہ بھی موزن صفت ہے نا الموزو کیلہ الاسفر پیلا تو پیلا ہونا تو یہ کیلے کی ایک خوبی ہے ایک طرح کی خوبی ہے تو موزن اصفر اور صفت دونوں ایک سے ہو گئے الموزو پر الفلام ہے تو الاسفر بھی الفلام والا ہے الموزو اصفر رخیص پیلا کیلہ سستہ ہے والموزو احمر سمین اور لال کیلہ قیمتی ہے رخیص کا معنی سستہ اور سمین کا معنی مہنگا والموزو احمر سمین والموزو احمر سمین اور لال کیلہ مہنگا ہے ذالک الدکانو مشہور فی البلدی ذالک الدکان وہ دکان مشہور مشہور ہے فی کا معنی البلد کا معنی شہر ذالک الدکانو مشہور فی البلدی وہ دکان شہر میں مشہور ہے وہ ہوا لی رجل وہ ہوا اور وہ ہوا کا معنی وہ ضمیر ہے یہ وہ ہوا اور وہ لے رجلن لام کا معنی لیے رجل کا معنی آدمی اور وہ ایک آدمی کے لیے ہے چاہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں اور وہ ایک آدمی کے لیے اور بہتر یہ ہے کہ اردو میں ہم اس کا یہ ترجمہ کریں اور وہ ایک آدمی کی ہے وہ ہوا لے رجلن اور وہ ایک آدمی کی ہے اسمہو مجیدن اس کا نام مجید ہے اس آدمی کا نام مجید ہے اسمہ اسم کا معنی نام اور ہاں زمیر آگئی ہاں کا معنی اس اسمہ مجیدن اس کا نام مجید ہے وہ ہوا جالسن اور وہ بیٹھا ہے جالسن کا معنی بیٹھا وہ ہوا جالسن اور وہ بیٹھا ہے اب چند سوال ہیں بیٹا اگر یہ آپ نے چیپٹر پورا آپ نے صحیح سے پڑھ لیا اور یاد کر لیا تو سوالوں کے جواب دینا آپ کے لئے آسان ہے مثال کے طور پر پہلے سوال ہے ایو دکانن زالکہ وہ کونسی دکان ہے ایو دکانن کونسی دکان زالکہ وہ کونسی دکان ہے وہ سوال ہے جواب کیا آپ دیں گے آپ نے پڑھا ہے نام قبل میں ذالکہ دکان الفاکہانی وہ میوہ بیچنے والی کی دکان ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ جواب دیں گے لیمن ہوا وہ کس کی ہے جواب دیں گے ہوا لیرغجولن وہ ایک آدمی کی ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے سارے سوالوں کے آپ جواب لکھ کر بھیجیے اور نیچے کچھ اردو دی گئی ہے اس اردو کی عربی بنائیے جیسے اس میں ایک جملہ ہے وہاں میوہ والی کی دکان ہے اب وہاں کے لئے آپ نے اس سے پہلے پڑھا ہے لفظ ہنا کا کیا پڑھا ہے ہنا کا وہاں میوہ والی کی دکان دکان الفاکہانی میوہ والا ہو گیا نا فاکہانی میوہ بیچنے والا دکان الفاکہانی میوہ والی کی دکان اب کیا کہیں گے ہنا کا دکان الفاکہانی یہ وہاں میوے والی کی دکان ہے ٹھیک ہے وہ مہنتی آدمی ہے سست نہیں نہیں مہنتی کی عربی آپ نے پڑھئی ہے المجتحد ٹھیک ہے مجتحد اور آدمی کی عربی آپ نے پڑھئی ہے رجلن تو آپ کہیں گے رجلن مجتحد مہنتی آدمی اور وہ وہ کی عربی آپ نے پڑھئی ہے ہوا کیا پڑھئی ہے ہوا تو آپ کہیں گے ہوا رجلن مجتحد وہ مہنتی آدمی ہے سست نہیں سست کی عربی آپ نے پڑھی ہے کسلان اور نہیں کی عربی آپ نے پڑھی ہے لا بھی پڑھی ہے اور لیسا بھی پڑھی ہے تو اگر ہم لا سے لکھیں گے تو ہم لکھیں گے ہوا رجلن مجتہدن لا کسلان لا کسلان ٹھیک ہے اور ہم لیسا لکھیں تو ہم کیسے لکھیں گے وہ ہوا رجلن مجتہدن لیسا بھی کسلان وہ مہنتی آدمی ہے سست نہیں تو دونوں میں سے آپ کوئی بھی عربی بنا سکتے ہیں اسی طریقے سے بیٹا سارے اردو کی عربی آپ کو بنانا ہے